کہ اپنے دائی شہر کو انہوں نے حوصلہ افضائی کیا دوسرا کام خاویند کو شہر کی شہر کی مخالفت کے باوجود ایمان پر ثابت خدم رہی ایسی عورتیں بھی گزریئے جنہوں نے شہر کی مخالفت جس کے تعلق سے میں ایک واقعی سنا ہوں ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کے شہر ایمان نہیں لائے جن کا مالک تھا انز بن والی کے والد جو ہے یہ ان کے شہر تھے ام سلیم رضی اللہ عنہ کی اور انہوں نے کہا کہ تم بے دین ہو چکی ہو لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی شہر کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہوا تو شہر کی مخالفت کے باوجود حق پر ڈٹی رہنا یہ بھی ان کی دعوت کا مشن تھا اسی طرح حبیبہ رضی اللہ عنہ کے شہر عبداللہ بن جہش حجرت کے بعد وہ مرتد ہو گئے عیسائیت خبول کر لی اور انہوں نے ان کو دعوت دی تم آجاؤ میرے پاس یہ دین زیادہ اچھا اور ایڈوانس لگ رہا ہے مجھے یہ اپنے دین پر عری رہی تکلیفوں کو برداشت کیا اور اس کے بعد ان سے طلاق لے لی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ عنہ کے پیغام آیا دور دراز علاقے میں ہیں پرائے وطن میں ہیں شہر کہتا حیسائیت پر آجاؤ حق کو چھوڑ دو کہتی ہے میں نہیں کر سکتی تم واپس آجاؤ جس پر تم چھوڑ کر جا رہے سمجھ رہا تو مخالفت کے باوجود دھٹی رہنا یاد رکھیں